السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ جس کی اتباع کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بڑی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے بڑے کے ساتھ ہوگا یعنی کہ جو یوم ندعو کل اناس بی امامہم یہ جو قرآن کریم کی آئے مبارکہ ہے اس زمن میں کہ اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس کی جو تفسیر ہے اس میں اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے امام کے ساتھ اس کو بلائیں گے یا اس کو اس کے گمراہی کے امام کے ساتھ اس کو بلائیں گے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو شخص جس کی اتباع کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اسے بلائے جائے گا اگر وہ کسی ہدایتی آفتہ شخص کی اتباع کرتا ہوگا تو اسے ہدایتی آفتہ شخص کے ساتھ بلائے جائے گا اور اگر کسی گمراہ شخص کی اتباع کرتا ہوگا تو کسی گمراہ شخص کے ساتھ اسے بلایا جائے گا اور اس کو پھر در منصور میں امام سیوتی نے اس آیت کی یوں تفسیر کے زمین میں اس قول کو بیان کیا ہے وہ تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں جس کی اتباع کر رہے ہیں پھر اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اسی کے ساتھ جمع کیے جائیں گے تو اس لیے جس کی اتباع کر رہے ہو تو بڑے سوچ سمجھ کے اتباع کرو کہ کہیں اس کی اتباع تم اپنی نفس کی پیروی میں تو نہیں کر رہے ہو یا اس کی اتباع واقعتاً صحیح معنوں میں اتباع کر رہے اور وہ شخص بھی صحیح معنوں میں اتباع کے لائق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ